السلام علیکم دوستو ہم گلہ کاٹ رہے ہیں گلہ اوپر سے ہم ساڑھے ساتھ رکھیں گے گہرائی جو ہے اس کی ہم ساڑھے چھے رکھیں گے اور نیچے سے ہم تین رکھیں گے اور چکور گلے کا نشان لگا لیں گے اور جس کا کونہ ہے وہاں پہ ایک انچ کا نشان لگا کے سیدھا نشان لگا دیں گے اور یہ ہماری گلائی کے اس سے گلائی صحیح آ جاتی ہے سیدھی گلائی ہم نے گلے کا نشان لگا لیا ہے گوڑ گلہ تو اس کے بعد ہم نشان لگائیں گے اس کا نیچے ہم نے جتنا بنانا ہے اٹھارہ انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس کو ہم کٹ لیں گے گلے کو اگر دوستو آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو ہم اس گلے کو ایک ایک انچ چھوڑ کر کٹ دیں گے دوستو ہم نے گلہ کٹ لیا ہے کپڑے سے چپ کھا کے کپڑے سے چپ کھا کے سیٹھو سے موڑ دیں گے ہم نے گلہ پلٹی کریں گے ہم اس گلہ پلٹی کریں گے دوستو ہم نے گلہ پلٹی کریں گے موسیقی موسیقی تو جیزو سو ہم نے پلٹی کے لئے ہم نے سلائی لگا لی ہے اب اس کو آدھا آدھا انچ دباؤ چھوڑ کر کٹ لیں گے اور جو نیچے سے بھی کٹ لیں گے موسیقی اور جو دوستو اس کی گلائیاں ہیں اس میں ہم ٹکے لگا لیں گے تاکہ ہماری گلائیاں صحیح سے بیٹھیں اس میں بلبل نہیں آئیں اسی طریقے سے پلٹی کر کے اس کے اوپر اس طریقے مال لیں گے دوستو ہم نے اس کو پلٹی کر لیا ہے اور ترپائی بھی کر لی ہے دوستو ہمارے پاس یہ موتی ہے اور اس کو کپڑے میں رٹ کے موتی کو گھوما کے اس کے اوپر دھاگا لپیٹ دینا ہے دھاگا لپیٹ کے توڑ دینا ہے اس کو کھڑ دینا ہے ہمارا موتی جو ہے تیار ہو جائے گا گلے گل لگانے کے لیے بلکل ایسے ہی آپ نے بھی کپڑے میں موتی رکھنا ہے موتی رکھ کے اس کو دھاگے کو لپیٹ دینا ہے اور توڑ دینا ہے بری سیمپل ایسی ہے اسی طرح ہم نے تقریباً اس میں ہم تیار کریں گے 20-25 تیار کریں گے جو ہمارے گلے کی نیچے سلک میں آئیں گے ہم پل لگانے کے لیے ہم ہاپ بوٹ کا استعمال کریں گے دوستو ہاپ بوٹ سے دوستو صحیح لگ جاتے ہیں دوستو اس کو ہم نے جو تیار کر رہا ہے پل والا کپڑے میں لپیٹ کے موت تیار کر رہا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے ہم باہر نکال کے بلکل جڑ سے نہیں ملائیں گے تھوڑا تھوڑا باہر رکھیں گے تاکہ لگانے میں ہمیں آسانی ہو اور ہاپ بوٹ کا استعمال کریں اسی طرح ہم سب پورے سلٹ میں تیار لگا لیں گے دوستو بڑا ہی آرام سے اور ایزی طریقے سے لگ جائیں گے دوستو ہم نے یہ ہم نے لگا لیے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے سلٹ اوپن کری دی اس میں ہم بیٹن ٹیک رکھ کے یعنی کہ کپڑے کی ایک پٹی لیں گے اس کو نیچے رکھ کے بند کر دیں گے سلائی لگائیں گے اس کو بند کرنے کے لیے بھی ہاپ بوٹ کا استعمال کریں اور جب ہم موتی والی سیٹ کا سلائی لگائیں گے تو اوپر والے کپڑے کو ہم ڈھیلا چھوڑیں گے اور نیچے والے کو تھوڑا کھیچ کے رکھیں گے تھاکہ ہمارا دونوں سائٹیں برابر آئیں اگر دوستو کھیچ کے نہیں رکھیں گے نیچے والے کو تو ہماری اوپر والی سیٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو ہم نے تیار کر لیا ہے بلکل اسی طریقہ ہے اگر ہمارا دیزن آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا C�یم